اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجیل حسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا سنٹرل پولیس آفیس کی ڈسپینسری ریکارڈ روم کنٹرول روم اور مختلف فلورز کا دورہ ڈسپینسری میں ڈاکٹر اور طبی عملے سے دستیاب سہولیات اور آنے والے اہلکاروں کے مسائل بارے دریافت کیا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا ہے کہ ڈرائیورز سیکیورٹی اہلکاروں اور دیگر عملے کو ہر صورت طبی سہولیات فراہم کی جائیں ڈسپینسری میں جدید طبی عالات اور بنیادی سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے ریٹائر ملازمین کی پینشن اجراہ میں تاخیر یا رکاوٹ کی کوئی شکایت قابلے قبول نہیں آر پی اوز اور ڈی پی اوز ماں تحت فورس اور دیگر عملہ کی ویل فیئر کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئی کار لائیں مہانہ ویڈیو لنک میٹنگ میں سپروائزری افسران سے ویل فیئر اقدامات بارے پروگریس لی جائے گی مزید آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سی پی او کنٹرول روم کو سیف سیٹی کی طرز پر جدید ٹیکنالوجی اور وسائل سے آراستہ کیا جائے گا آئی جی پنجاب نے ریکارڈ روم میں دستیاب ریکارڈ کی ڈیجیٹل آرکائیو بنانے کی ہدایت کی اور کہا ہے کہ غیر ضروری ریکارڈ کی تلفی، ضروری دستاویزات اور فائلز کو ڈیجیٹل فارم میں محفوظ کیا جائے سینٹرل پولیس آفیس کو اسٹیٹ آف تھی آرٹ آفیس بنائیں گے ریکارڈ روم اور فلورز پر صفائی کے بہتر انتظامات نہ ہونے پر آئی جی پنجاب نے عدم اتمنان کا اظہار کیا ڈی آئی جی اپریشنز لاہور کے حکم پر ایس پی کینٹ ایسا سکھیرا نے چند گھنٹوں میں قتل کا کیس حل کر لیا ڈی آئی جی اپریشنز نے جائے وکوا کا دورہ کر کے ایس پی کینٹ کو ملزمان کی جلد گرفتاری کا ٹاسک دیا تھا تفصیلات کے مطابق لڑکی کا قاتل چچا ذات قزن تاہر نکلا ملزمان نے وکوا کو چھپانے کے لیے قتل کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی ملزم طاہر نے ابتتائی تفتیش کے دوران اطراف جرم کر لیا ہے ملزم نے بیان دیا ہے کہ حادثاتی طور پر مزاق کے دوران گولی چل گئی تھی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے جو کچھ یہ ہے آپ کے پاس ہمیں نکال دو یعنی کہ دے دو مجھے میں اسے ہس کے گا وہ بھی ہسنے لگ گی اس نے مزاق میں اسے آتھ رکھا پروٹوکل کلچر کے خاتمے کے لیے ڈی آئی جی آپریشنز ایسن جونس کے اقدامات کا سلسلہ جاری اب ڈبل کیبن گاڑیوں کے گن میند باہر نہیں بلکہ گاڑی کے اندر بیٹھیں گے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ایسن جونس نے کہا ہے کہ باہر بیٹھنے سے جانی نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے لاہور پولیس پاکستان کی بہترین فورس میں شمار ہوتی ہے لاہور پولیس کے افسران اپنے کنڈکٹ کو مسالی بنائیں شہریوں کو پولیس کے برطاؤں میں مصبت تبدیلی نظر آئے گی شہری بھی سیکیورٹی انتظامات میں پولیس کے ساتھ تعاون کریں ایس پی مارڈل ٹون لاہور سعاد عزیز کی ہدایت پر کمار بازوں کے خلاف ایکشن میں تیزی وقالت کے پیشے کی آڈ لے کر کمار بازی کا اڈہ چلانے والا وکیل گرفتار ایس ڈی پیو مارڈل ٹون حسن عزیز کی کی آڈت میں نصیر آباد پولیس نے وکیل کے چیمبر پر چھاپے کے دوران شفیق ساجید سمیت چوبیس ملزمان جوا کھیلتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضہ سے ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے نائن ایم ایم پسٹل گولیاں اور الات کمار بازی برامد ہوئے ہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے بہاولپور پولیس نے احساس کفالت پروگرام کے مقامی ریٹیلر کے ساتھ پیش آنے والی ڈکیتی کی واردات نکام بنا دی پکار ون فائی پر کال محصول ہوئی کہ پانچ افراد پر مشتمل گینگ احساس پروگرام کے موٹر سائیکل سوار ملازمین سے چھ لاکھ روپے اور دیگر قیمتی سمان لوٹ کر فرار ہوئے ہیں خیرپورٹ آمے والی پولیس نے بروقت ناکہ بندی کی اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کی ملزمان کے نہ رکنے پر پولیس نے ٹائر پر فائر کیا جس سے ایک ملزم زکمی ہوا اور ساتھی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان سے نکدی قیمتی سامان اور کار برامت کر لی گئی ڈکیتی کی واردات میں ملویس دو ملزمان پولیس کانسٹیبل نکلے ڈی پیو بہاولپور نے واقع پر فوری کاروائی کرتے ہوئے دونوں اہلکاروں کو موطل کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے ایس ایس کی اوپریشنز ملتان شاہستہ ندیم نے اپنے دفتر میں زیلا ملتان کے تمام ایس ایچ اوز کے ساتھ کرائم میٹنگ کی ایس ایس کی اوپریشنز ملتان نے کرائم کی صورتحال اور پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور کرائم کنٹرول کرنے کے لیے مناسب ہدایات دیں انہوں نے ہدایت کی کہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے ذمہ داری سے کام کریں اور کرائم کنٹرول کی بابت تھانہ وائس حکمت عملی بنائیں ون فائف کالز پر مقدمات کے اندراج کو یقینی بنائیں موٹر سائیکل اور وہیکل چوری سمیت دیگر جرائم کو روکنے کے لیے ہر ممکن کاروائی کریں اشتہاری مجرمان عدالتی مفروران اور رہائی یافتہ آدھی مجرمان کو گرفتار کریں راولپنڈی رتہ امرال پولیس نے نصار ڈکیت گینگ کا سرگنا ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرگنا نصار خان اور ساتھی ملزم محمد عثمان شامل ہیں گینگ روبری سنیچنگ موٹر سائیکل چوری اور سرکا کی ڈیڑھ درجن سے زائد وارداتوں میں ملوث ہے گینگ سے تین مسروکہ موٹر سائیکل مسروکہ رقم اٹھائیس ہزار روپے اور وارداتوں میں استعمال ہونے کا اسلحہ بھی برامت ہوا ہے ملزمان کو شناک پریڈ کے لیے جیل منتقل کیا جا رہا ہے جس کے بعد تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر